بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل بلیج فوٹ آئی ڈیلی لائف مزیدار اور آسان ریسپیس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بریانی تو آپ نے بہت کسیب کی کھائی ہوں گی لیکن آج میں ایک نئی انداز کے ساتھ ایک نئی کسیب کی اور میرے بچوں کی فیوری بریانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں آج ہم بنا رہے ہیں سفید چنوں کے ساتھ بریانی اس کے لیے سفید چنیں میں نے 1.5 kg لیئے ہیں اس میں میں نے 1.5 teaspoon ممک کا ڈال کی اس کو میں نے اس طرح سے بوائل کر لیا یہ دیکھیں بلکل یہ سوفٹ ہے مسالہ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے دو درمیانے ساں اس کے پیاس جس کو میں نے فائن چوب کر لیا تین ادھر ٹماٹر آٹھ سے دہ سدھر ہلی مرچے 1.5 teaspoon زیرہ پاوڈر 1.5 teaspoon کالی مرچ پاوڈر 2.5 teaspoon بریانی مسالہ پاوڈر 1 teaspoon حلدی پاوڈر 1 teaspoon سرق مرچ پاوڈر اور 1 teaspoon نمک نمک میں نے 1 teaspoon اس لیے لیا کیونکہ ہافہم اس میں ڈال چکے ہیں اور ہافہم ٹی سپون ہم جب چاہوڑ بوائل کریں گے اس میں ڈالیں گے اور 2.5 teaspoon لیس ادھر کا پیسٹ میں نے ہافہ کا پوائل ڈال دیا اوائل گرم ہوتا تو ہم اسے پیاس ہویا یہ ڈال کے اس کو لائٹ براؤن کرتے ہیں دیکھیں ہم اسے پیاس ہمارا جو ہے لائٹ گولڈن ہوچکے ہیں اب ہم اس میں سپنے لیس ادھر کا پیسٹ جو ہے وہ ڈالتے ہیں اب یہ 3 ازر تماتر جو میں نے لیا تھے انکہ میں نے چوپر میں ڈال کے چوب کر لیا ہے اب یہ ہم اس دھم پہ دھم پہ لگا دیں گے مشہرہ سے تہہ لگا دے کے لیے زبادرد سے ہمارے چنہ جو یہاں وہ بلکل تیار ہے اب میں ان کا فلیم اوف کرتی ہوں اور چاول بوائل کر کے تو پھر آپ کو ان کی تیہ لگاتے ہوئے دکھاتی ہوں 1 ٹی سپون نمک ڈال کے میں نے چاول بوائل کر لیے سب سے نیچے ہم نے چاول ڈال لیے اس کے بعد ہم نے یہ چنوں کی تیہ لگانی ہے اب اس کو دو سے تین منٹ کے لیے ہم دیمی آنس پہ دم پہ رکھتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشالہ سے چاول ہمارے دم پہ آ چکے ہیں اب میں اس کو مکس کر کے تو پھر ڈش آٹ کر کے تو آپ کو دکھاتی ہے یہ دیکھیں جی ماشالہ سے زبردھرد سی ہماری سفیج چینے کی بریانی جو ہے وہ تیار ہے اس کو آپ کچھ امر سیلڈ کے ساتھ سرف کریں تو آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے اس کو لازمی سردیوں میں ٹرائے کیجئے گا بچے اور بڑے سب وہ چھوک سے کھاتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری آج کی ریسپی جو ہے پسند آئی ہوگی اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اسی طرح کی ایک اور نئی ریسپی لے کر پھر دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ